موسیقی شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بکشا اور اس کے مقدس دن میں اس کے حضور میں آنا اس کے کلام کو سننا اس کی ستائش کرنا یہ بڑی ہی عزت اور عزاز کی بات ہے جو خدا ہمیں نوازتا ہے آج کا موضوع گزرے وقت میں ہم نے سیکھا تھا کہ ابن آدم اپنے قادر مطلق ہونے کو ثابت کرتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں کامل خدا ہوں وہ چار دن کے مردے کو بھی زندہ کرتا ہے اور پھر اپنے کاموں سے خداوندیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور کامل انسان ہونے کا بھی بیان ہمیں ملتا ہے ان دنوں میں جب یسو مسیح کی پدائش کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں جسمانی زندگی کے بارے میں یسو مسیح کی اس دنیا میں آنے کی تیاری سے متعلق ہم نے سیکھا تھا اپنے پیش رو کے وسیلہ سے تیاری یوہنہ استباغی کے وسیلہ سے پھر تیاری ہی کا ایک عمل ہے کہ یسو نے اس زمین پر آکے ببتسمہ لیا اور روح القدس حاصل کی اور یہ تیاری ہی کا عمل ہے کفارے کی تیاری ہی کا عمل ہے کہ اس نے بشریت اختیار کی جسم اختیار کیا یہ کفارے کی بہترین تیاری کا ایک پہلو ہے اور ایک اور تیاری کہ اس نے آزمائش کے وسیلہ جب انسان ہے تو انسانی تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اور آزمائش کے وسیلہ کیسی خوبصورت تیاری ہے اور پھر تعلیم دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی کفارے کی تیاری ہے کہ لوگ اس خاص عمل میں سے گزریں سیکھیں اور ایمان لائیں اور پھر ہم نے یہ جانا کہ یسو مسیح اپنے قادر مطلق ہونے کو ثابت کرتے ہیں اور قادر مطلق ہونے کو ثابت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے جسمانی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی قدرت کو ثابت کرے میں اور آپ بے شک یہ اقرار کریں کہ ہم ایماندار ہیں لیکن اپنی شخصی زندگی سے اس بات کو ظاہر ہی نہ کریں ہمارے کام ہی ایمانداروں والے نہ ہوں تو ہمارا کہنا بھی پھر بڑا عجیب سا لگے گا کہتے ہوئے ہم شرمندہ سے بھی ہوں گے کہ ہمارے کولو فیل میں تضاد ہے اور وہ تضاد ہی شرمندگی کا سبب بنتا ہے اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قدرت کو ثابت کیا تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ مادی دنیا میں یسو کے جسمانی موجزات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یسو مسیح کے موجزات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کا مطلب جاننا بڑا اہم ہے گزرے وقت میں یہ آج یہ دوسرا حصہ ہے گزرے وقت میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یسو مسیح اپنے آپ کو یعنی ابن آدم اپنے قادر مطلق ہونے کو ثابت کرتا ہے اور خاص تین موجزات سے تھے جن کا روحانی مطلب بھی ہم نے جانا تھا اور جسمانی مطلب بھی جانا تھا اب ناپاک روح کا کسی آدمی میں سے نکل جانا اس کی جسمانی طور پر آزادی کو پیش کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر پہلے جکڑا ہوا تھا اس کا اپنے آپ پر بھی قابو نہ تھا وہ آزاد ہو گیا ہے اس کا روحانی مطلب ہم نے جانا تھا کہ خداون گناہ کی گلازت کو دور کرنے کی قوت رکھتا ہے اور پھر پترس کی سانس کو تب سے شفا دینا گناہ سے پیدا ہونے والی بیچائنی کو ظاہر کرتا ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ کوڑی کو شفا دینا اور یہ تفصیلا سیکھا تھا کہ کوڑی کو شفا دینے سے مراد کیا ہے کہ وہ گناہ کے گنونے پن کو اور نا امیدی کو دور کرنے کی قوت رکھتا ہے اور آج ایک موجزہ ہے حوالہ آج ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے آج کے اس مقصود ورد میں بہت سی خاص نمائع باتیں ہیں اور سب سے خاص اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو بصورت حوالے کو سنا ہے اور اس میں چنکا دینے والی بات کونسی ہے ایک مفلوج ہے اور چار آدمی اس کی چار پئی اٹھا کر اسے یسو کے پاس لے کے آتے ہیں اس گرد سے کیسے صحتیابی ملے یہ تندرست ہو جائے اور پھر اس کے علاوہ اس کے پورے پس منظر کو جاننے کی کوشش کیجئے گا اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑی بات اس حوالے میں کونسی ہے تو یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسا بندہ جو اپاہج ہے جو اٹھ نہیں سکتا جو مفلوج ہے جو فالج زدہ ہے یسو نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا یہ مادی طور پر وہ جسمانی نظر ہے جس سے ہمیں یہ انہونہ پن نظر آتا ہے اور ہم یہ جانیں گے کہ یہ بے شک یسو نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ شفا دائمی نہ رہی کیا وہ آج ہمیں نظر آتا ہے کیا وہ مفلوج آج ہمیں نظر آتا ہے تو کیا جواب ہوگا آج وہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ شفا وہ موجزہ اس کا جو فالج زدہ ہے ہونا اور صحتیاب ہونا اس میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا وقت پورا ہونے کے ساتھ ساتھ اس جہان فانی سے کوش کر گیا اب اس کا روحانی مطلب جانئے گا گناہ سے فالج زدہ لوگوں کو یسو شفا دینے کی قوت رکھتا ہے اب گناہ ہی ہے جس نے شرعی نظام کو مفلوج کر دیا گناہ نے شریعت کو مفلوج کر دیا اس سے مراد بھلا کیا ہے غور کیجئے گا کہ کیا اہدِ عطیق میں شریعت کے وسیلہ سے ہم نجات تک پہنچ سکتے ہیں ہم نجات پا سکتے ہیں تو اس کا جواب بھلا کیا ہوگا سادہ سا سوال ہے کہ کیا ہم شریعت کے وسیلہ سے نجات پا سکتے ہیں اہدِ عطیق کی شریعت جو ہے اس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے نہیں پا سکتے تو شریعت جو ہے وہ کامل طور پر نجات دینے کے لیے کامل نہیں ہے کافی نہیں ہے وہ مفلوج ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوسی جب اس دنیا میں آئے ایک بڑا ہی خوبصورت سا نظارہ بنتا ہوا ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے یہ پانچویں باب ہے اور اس کی سترمی آیت سے ہے کہ لوگ فریسی اور شرع کے عالم اب فریسی اور شرع کے عالم گلیل کے مختلف شہروں سے یہودیہ سے اور یرشلیم سے یہ دیکھئے گا اب جو یسوسی کا کلام سننے کیلئے آئے ہیں جنہوں نے یسوسی کو سچے دل سے قبول کیا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم کلام سنیں اور زندگی پائیں وہ بھی آئے ہیں لیکن یہاں پہ فقی اور فریسی لوگ آئے ہیں کسی ایک علاقے سے نہیں گلیل کے مختلف علاقوں سے یہودیہ سے یرشلیم سے یعنی ایک اجتماع ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ اجتماع جو ہو رہا ہے اس میں آنے والے گروہ فقی اور فریسی لوگ بھی ہیں کیا وہ سیکھنے کی گرس سے آئے ہیں وہ سیکھنے کی گرس سے نہیں آئے وہ اس لیے آئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے کوئی نہ کوئی ایسا الزام ہمیں ملے الزام ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں جماعت ایک ہی ہے لیکن سننے والوں میں فرق دیکھئے گا کچھ آئے ہیں زندگی کی باتیں سننے کے لیے کچھ آئے ہیں زندگی پانے کی امید سے کچھ آئے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے اور کچھ آئے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے الزام ڈھونڈنے کے لیے اور اب یہ فقی اور فریسی لوگ بیٹھے ہیں کیا یسو نہیں جانتا کہ یہ کس گھر سے آئے ہیں جانتا ہے نا تو یسو بھی جیسے مناظرہ کرتے ہیں ویسے بھی تو کر سکتا ہے نا لیکن نہیں یسو یہ جانتا ہے کہ میں ان کا بھی خدا ہوں اور انہیں بھی ایسی طرح سے تعلیم یسو دینا چاہتا ہے کہ ان پر بھی یسو کا قادر مطلق ہونا ثابت ہو جائے یعنی وہ جو کیڑے نکالنے آئے ہیں ان پر بھی خدا کے کلام کا اثر ہو جائے وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ یسو ہی خدامت ہے اب جانئے گا مختلف شہروں سے تعلیم سننے کے لیے آئے ہیں لوگ بیمار اچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ابن آدم جسمانی طور پر اپنی خداوندیت کو ظاہر کرتا ہے اور عارضی شفا کے وسیلہ سے دائمی زندگی کی ترسیل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے عارضی شفا کے وسیلہ سے دائمی وہ شفا بے شک دائمی نہیں لیکن اس کے وسیلہ جو کلام ہے کلام کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کلام کبھی بھی مر جاتا نہیں ہے کلام صدا تک قائم رہتا ہے یہی کلام ہمیشہ کی زندگی کا سبب بنتا ہے اور آج اس خوبصورت وقت میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ فالج زدہ نظام فقی اور فریشی لوگ تین بار وہ حیکل میں جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور فریشی اور محصول لینے والے کی دعا بھی ہم جانتے ہیں موازنہ ہے محصول لینے والا آج اس ہمیں نظر آتا ہے کہ اے خداوند میں گنے گار ہوں میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاؤں لیکن فالج زدہ نظام والا بندہ کیا کہتا ہے کہ اے خداوند دیکھ میں تیری حضوری میں آیا ہوں میں ہفتے میں دو روزے رکھتا ہوں میں وہ جو پیچھے بیٹا ہے گنے گار میں اس کی طرح نہیں ہوں میں بڑا اچھا ہوں اب یہ جانئے گا فالج زدہ نظام کے مفلوج رہنما عبدی خدا کے پاس آئے ہیں وہ جو علم کا منبع ہے اس کے پاس آئے ہیں تاکہ اس پر کوئی اس کی کہی ہوئی باتوں سے الزام لگا سکیں اور فالج زدہ آدمی جو ہے وہ کیسا سبب بنتا ہے کہ اس کے وسیلہ یسو ان کو سکھائے اب آپ جانئے گا یسو مسیح کا تارگٹ کیا ہے کہ غیر قوموں میں یہ ثابت ہو کہ میں خداوند ہوں غیر قوم میں یہ فقی اور فریسی لوگ یہ جانے کہ مجھے ابن آدم کو اس زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی ہے یہ جانے اور وہ جو چار پائی پر چار لوگ اس مفلوج آدمی کو لے کے آئے ہیں اس فالج زدہ آدمی کو لے کے آئے ہیں وہ باہر کی سیری سے چھت پہ جا کے چھت ادھیڑ کر اسے یسو کے سامنے اتارتے ہیں اب مفلوج کی چار پائی یسو کے سامنے ہے دائیں بائیں تعلیم سننے والے سیکھنے والے بیٹھے ہیں میں یہ کہوں گا سامنے فقی اور فریسی لوگ بیٹھے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے اب یسو نے ایک بڑا خوبصورت جملہ وہاں پہ کہا ہے اس مفلوج کے وسیلہ سے زندگی بخش کلام کی ترسیل ہوتی ہوئی دیکھئے گا زندگی بخش کلام بارہ دفعہ ہم مفلوج کو دیکھتے ہیں عجیب کام ہے نا عجیب کام ہماری نظر میں مفلوج کا فالج زدہ آدمی کا فوری طور پہ کھڑے ہو جانا یہ کتنا عجیب ہے لیکن اس سے بھی بہترین وہ کلام ہے جس سے وہ اٹھا ہے وہ کلام زیادہ موتبیر ہے اور اس کلام کی ترسیل ہے یسو کا مقصد یسو کا مقصد اس کلام کی ترسیل ہے اور اس مفلوج کے ذریعے سے کلام کا پھیلاؤ اس پہ گوھر کرنا ہے سامنے فقی اور فریسی بیٹھے ہیں اس گرس سے کہ اس کے موہ سے نکلا ہوا کوئی ایسا لفظ ملے کہ ہم اس پر الزام لگا سکیں اور یسو نے کیا کہا ہے یسو نے اس سے پہلے کہ اسے تندرست کرے اس سے پہلے کہ اسے اٹھنے کا حکم دے اس سے پہلے کہ اسے کہے کہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر اس سے پہلے ایک جملہ کہا ہے تیرے گناہ تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں اب یہ جملہ کیوں کہا ہے چونکہ فقی اور فریسی لوگ یہ جانتے ہیں کہ گناہ کو معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے اور اب دیکھئے گا یہ صرف مفلوج کا ٹھیک ہو جانا تو موجودہ نہیں ہے نا اب ایک اور بات دیکھئے گا وہ ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کفر بک رہا ہے ذہن میں بغاوت سوچ رہے ہیں اور یسو نے ان کے ذہنی خیالوں کو جان کے ان کے ذہنی خیالوں کو جان کے کہا کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو آسان کیا ہے آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر اگر ہم اپنے ذہن سے سوچیں تو ان دونوں میں سے کوئی بات بھی آسان نہیں ہے دونوں مشکل ہیں لیکن اگر ان دونوں باتوں کا جائزہ لیں کہ ان دونوں باتوں میں کونسی بات آسان ہے تیرے گناہ معاف ہوئے یہ آسان ہمیں لگتی ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی سیٹیفیکٹ نہیں ہے اور وہ سوچ رہے ہیں ان کے ذہن میں انتشار بڑھ رہا ہے کہ یہ گناہ معاف کرنے والا کون ہوتا ہے اور فقی اور فریسی لوگ ایک اور ان کی شریعت کا حصہ کہ اگر یہ فالج زدہ ہے مفلوج ہے تو ضرور اس نے گناہ کیا ہے جس کے باعث یہ مسیبت اس پر آئی ہے یہ کہ یہودی سوچ ہے کہ اگر کوئی مسیبت میں ہے اگر کوئی دکھ میں ہے تو یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے تو کیا جواب ہے کلامِ مقدس میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفلوج جو ہے اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے یہودی سوچ نتیجے میں یہ مفلوج ہے اور جب نچیدے میں یہ مفلوج ہے تو اس کے گناہ کیسے معاف ہو گئے اس بات کا کیا ثبوت ہے ثبوت تو نہیں ہے نا اب یسو ثبوت دینے لگا ہے پہلے کیا کہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یسو نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ میں نے کیوں کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ تاکہ تم یہ جان لو کہ ابن آدم کو اس دھرتی پر گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی ہے اب گناہ معاف ہو گئے ہیں اس بات کا یسو نے ثبوت دیا ہے کہ اٹھو بھئی اے مفلوج آدمی اے فالج زدہ آدمی تو اٹھو اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر اب دیکھئے گا مفلوج نظام کے اپاہج لوگ جو یسو کے علم میں کوئی ایسی بات ڈھونڈنے آئے ہیں کہ کوئی الزام لگا سکیں اب ان کے پاس کوئی الزام لگانے کی بات وہ تھوڑی دیر پہلے جو چوکس ہوئے تھے نا جب وہ مفلوج اٹھا ہے تو یہ ثبوت ہو گیا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کے گناہ معاف ہو گئے آج چند لمحے جبا دیکھئے گا خداوند کے اس کلام پر جب ہم گور کرتے ہیں تو وہ نہ صرف بیماروں کو چنگا کرنے کی قوت رکھتا ہے مریض مفلوج جو ہے اسے بھی چنگا کرنے کی قوت رکھتا ہے اچھا کرنے کی قوت رکھتا ہے اور جو ذہنی طور پر گناہ سے فالج زدہ لوگ ہیں انہیں بھی وہ اچھا کرنے کی قوت رکھتا ہے بارہ دفعہ ہمارے بہت سے عزیز ہیں جو متواتر گرجہ گھر نہیں آتے ہم کیا کہیں گے کیا وہ مفلوج نہیں ہیں بارہ دفعہ ہم اپنی محنت سے اپنے کام سے جو شکر گزاری پیش کر سکتے ہیں کہ خدا انہوں میں تیرے گھر میں آ کے ہماری بیٹیاں ہیں سلائی سینٹر والی ہیں بیوٹی پارلر والی ہیں خدا کے گھر کو آ کے صاف کرتی ہیں ہم اپنی محنت سے اپنے بدن سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہم تندرست ہیں اور اگر ہم اپنی زمداریوں کو نہیں نبھاتے اور اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں تو سست ٹکنے جو ہیں کہہ لکھا ہے وہ کنگال کر دیتے ہیں سست وہ بھوکا مرتا ہے اور اگر ہم سرگر میں عمل رہتے ہیں خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور مالی طور پر زبانی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ ہم صحت مند ہیں ہمیں چار آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے اے خدا میں خود چل کر تیرے حضور آ سکتا ہوں میں ٹھیک ہوں آج چند لمحے خدا یہ سکھانا چاہتا ہے اس نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے اپنی قدرت کو ثابت کیا تاکہ ہم یقین کریں ہم ایمان میں کمزور ہیں وہ جانتا ہے وہ بارہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جھکیں اور اس کی قدرت کو تسلیم کریں اور جب اس کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے مطابق ڈھل جائیں اس پہ ایمان لائیں اور جب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کی قدرت میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ماننے والوں کو ایمانداروں کو یہ کہتا ہے کہ تم بھی قدرت والے کام کروگے سو چند لمحوں کے لیے ہم سب اپنے سروں کو چھکائیں گے اور دعا مانگیں گے آپ کام کر essence munسد گزر مانگیں گے کام کر lot ل nad مانگیں گے شایف لسی